السلام علیکم آپ کو ہماری چینل کیوٹ اسمائل میں خوش آمدید آج کافی ٹائم بعد میں اپنی وائس آور کر رہی ہوں آپ لوگوں سے بات کرنے آئی ہوں تو امید آپ لوگ کو اچھا لگے گا اور مجھے بھی کچھ اچھا لگ رہا ہے کچھ عجیب کیونکہ کافی ٹائم بعد بول رہی ہوں اور آج میں بنانے جا رہی ہوں آم کا مربع تو دیکھتے ہیں آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تو سب سے پہلے تو میں یہ کیری کٹیں کر رہی ہوں میں زیادہ نہیں بنا رہی ہوں تھوڑا سا بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پہ تین کیری لے لی ہے اور میں اسے کٹ کر لوں گی لمبے لمبے پتلے پتلے پیسیز میں کافی ہارڈ ہوتی ہے کیری تو کٹ کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے بس ہاتھ سمپال کے آپ لوگ بھی کریے گا جب بھی کریں مجھے بھی کٹ کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا درد لگتا ہے بھٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ لوگ بھی جب بھی کریں اپنا کام سنبھال کے کیجئے گا یہاں پر میں نے تمام کیری کو کٹ لیا ہے اور آپ اس کو ایک باول میں لے لیں گے اور اس کو کٹ کریں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اب اس کو ہم سب سے پہلے ایک پین میں ڈال رکھیں ڈالیں گے کیونکہ کیری کم ہے اس کے اندر میں پھر بھی ہے دو پیالی شوگر ایٹ کروں گی اور ساتھ میں نیرتج لونگ الائچی اس کی ایٹ کر دیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا کلر ایٹ کر دیں گے اور بلکل سلو ہیٹ پر پکائیں گے تاکہ جو ہے جینی پگل کا شیرہ بن جائے اور اس میں کیری جو ہے اچھی طریقے سے پک کر بلکل سوفٹ ہو جائے اور اس کو ہم اس کا شیرہ زیادہ گاڑا نہیں کریں گے ایک تاج اتنا ہم اس کو شیرہ رکھیں گے گاڑا نہیں کریں گے کیونکہ گاڑا ہوگیا تو اس کا تھنڈا ہونے کے بعد یہ جم جائے گا اس لیے اس کا شیرہ بلکل مطلب ایک تاج اتنا ہی پکائیں گے اور یہ دیکھیں تھنڈا ہو گیا ہے اور یہ گاڑا ہو چکا ہے اب میں اس کو بول میں ایک بوتل میں ڈال رہی ہوں امید ہے آپ لوگ کو پسند آئے گی میری ریسپی بہت ہی آسان ہے پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے اچھے اچھے کمنٹ سے بتائی گا کہ آپ کو کیسا لگا بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ